بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک لیڈر کے محترم خواتین و حضرات موسم گرمہ کے آغاز سے ہی ہر جگہ تربوز نظر آنے لگتا ہے تربوز کے استعمال سے صحت پر اس قدر طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ اگر اس پر غور کیا جائے تو انسانی اقل دنگ رہ جائے غزائی ماہرین کے مطابق گرمیوں میں زیادہ پسینہ آنے کی صورت میں پانی کی گمی کا ہونا عام بات ہے اور ان مسائل کا حل تربوز کے استعمال سے کیا جا سکتا ہے یہ قدرت کی طرف سے ایسا انمول توفہ ہے کہ جس کا کوئی نیمل بدل نہیں اس تربوز کے ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے ویڈیو میں آپ جانیں گے تربوز کا پاور بوسٹر شربت کیسے بنتا ہے تربوز جسمانی طاقت کو ڈبل کیسے کرتا ہے اور ہاں تربوز کھانے اور پینے کے علاوہ جلد کی حفاظت اور حسن کے لیے کیسے استعمال کیا جائے اور ساتھ ہی آپ کو تربوز کے نو فوائد بھی بتائیں گے جو آپ کو بازار جانے پر مجبور کر دیں گے ناظرین تربوز غزائیت سے بھرپور پھل ہے غزائی ماہرین کے مطابق تربوز موسمِ گرمہ کا وہ خاص پھل ہے جس میں بانوے فیصد پانی پایا جاتا ہے اور پانی انسانی صحت کے لیے بہت اہم ہے گرمیوں میں زیادہ پسینہ آنے کی صورت میں پانی کی کمی کا ہونا عام بات ہے اور ان مسائل کا واحد حل تربوز کے استعمال سے کیا جا سکتا ہے طبی ماہرین کے مطابق تربوز انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور قوت مدافعت بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے تربوز کا استعمال کینسر کے خلاف بھی معاون ثابت ہوتا ہے اس کی تھنڈی تاثیر اور اس میں موجود وائٹیمن بی جسم میں تھکاوٹ کا احساس کم کرتا ہے اور انسان کو ترو تازہ اور خوشگوار محسوس کرواتا ہے غزائی ماہرین کے مطابق تربوز غزائیت سے بھرپور پھل ہے جس کے سو گرام میں تیس کیلوریز سفر فیصد فیٹ ایک سو بارہ میلی گرام پوٹاشیم آٹھ گرام کاربو ہائیڈریٹس چھ گرام شگر گیارہ فیصد وائٹیمن اے تیرہ فیصد وائٹیمن سی پایا جاتا ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے لازمی جس ہے تربوز کا استعمال براہ راست یا اس کا شروط بھی بنا کر پیا جا سکتا ہے بچوں اور بڑوں کا یک سا پسندیدہ پھل تربوز کے جوس کے بھی صحت پر متعدد فائد مرتب ہوتے ہیں تربوز کا جوس افتار کے دوران یا ورزش کے بعد فوراں توانائی بحال کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے ناظرین دنیا بھر میں موت کی سب سے زیادہ وجوہات میں دل کا عارضہ بھی پایا جاتا ہے تربوز انسان کو عارضہ قلب کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اور بلڈ پریشر سمیت کولیسٹرول کو کم کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے تربوز میں بڑی تعداد میں امینو ایسٹ پایا جاتا ہے جو کہ خون کی بند شریانوں کو کھولتا اور ہائی بلڈ پریشر سے محفوظ رکھتا ہے ناظرین ایک کب تربوز اور پانچ سے چھے اسٹرابری لے کر اس میں خوب ساری برف ڈال کر اس کو اچھا سا بلینڈ کر لیں آپ کا پاور بوسٹر شربت تیار ہے اس کے اتنے فوائد ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ایک تو تربوز صحت کا خزانہ اور پھر اسٹرابری جو کہ آپ کو جوان رکھتی ہے ان دونوں کو ملا کر آپ اپنی کھوئی ہوئی توانائی کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں تربوز کا استعمال انسانی جسم کو طاقت بخشتا ہے اور بالوں کو صحت مند بناتا ہے اس کی استعمال سے چہرے پر تازگی اور جلد بھی ترو تازہ شاداب نظر آتی ہے تربوز میں وائٹمن اے اور سی کی موجودگی جسم اور بالوں کی صحت کے لیے مفید قرار دی جاتی ہے جبکہ وائٹمن سی بھی جلد اور بالوں کی تندرستی میں مدد فراہم کرتا ہے وائٹمن اے کی کمی انسانی جسم میں خوشکی پیدا کرتی ہے تربوز کا استعمال خولیات کو نمی مہیا کرتا ہے جس کے نتیجے میں جسم میں ہونے والی خوشکی کا خاتمہ ہوتا ہے تربوز میں پایا جانے والا جز بیٹا کیروٹین مرکب جلد کی صحت کے لیے مفید ہے جبکہ لائیکوپین جلد کو سورج کی شواؤں کے مذر اثرات سے بھی بچاتا ہے اور ان کے اثرات کو جلو زائل کرتا ہے اس کے کھانے سے پخانہ کھل کر آتا ہے خون کی گرمی ختم ہوتی ہے پشاب آور ہے ٹائفوائڈ میں بہترین غزہ ہے سکنجبین کے ہمراہ تربوز استعمال کرنا یرکان کے لیے مفید ہے اسی طریقہ کے استعمال کرنے سے مسانے کی پتری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے ناظرین تربوز ایک شیرین اور لذیذ فن ہے لیکن اگر اس پر مرچ سیاہ زیرہ اور نمک پیس کر چھڑک کر کھایا جائے تو صرف اس کی لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے بلکہ یہ حازمہ کی بہترین دواء بن جاتا ہے اس کے کھاتے ہی ڈکار مسلسل آ کر بھوک چمک اٹھتی ہے تربوز کا کئی روز تک استعمال کرنا قبض گشا ہے جہاں تربوز کھانے سے پشاب جاری ہوتا ہے وہیں پخانہ بھی کھل کر آتا ہے متواتر دس دن کھا کر دیکھئے پھر معلوم ہوگا کہ قبض کہاں گئی گردہ اور مسانہ کی گرمی بے شمار بیماریوں کا سبب بنتی ہے اس کے لئے پکے ہوئے تربوز میں سکنجبین شامل کر کے پیئیں چند دن کے استعمال سے گرمی ختم ہو جائے گی جس شخص کو پیاس بار بار لگتی ہو اور پانی سے سیر نہ ہوتا ہو اس کے لئے تربوز ایک بہترین تریاک ثابت ہوتا ہے اور اس سے دل کو فرحت اور تسکین حاصل ہوتا ہے اگر کھانا کھانے کے بعد کلیجہ جلنے لگتا ہو اور پھر کیہ ہو جاتی ہو مگر کیہ میں کھانا وغیرہ زردی مائل ہو کر نکلتا ہو تو اس کے لئے تربوز بہترین چیز ہے روزانہ صبح کے وقت بیس تولہ تربوز کا پانی قدر مصری ملا کر پی لیا کریں اس سے انشاءاللہ میدہ کی اصلاح ہو کر کیہ کی شکایت ختم ہو جائے گی مزر اثرات کھانا حضم ہونے سے پہلے تربوز کھانے سے حاضمے میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے اور تربوز دیر سے حضم ہوتا ہے کھائے جائیں آپ تربوز کے بعد اس کے چھلکے ضائع نہ کریں جی ہاں آپ کی جلد کو فائبر کی ضرورت ہوتی ہے آپ تربوز کے چھلکے کو باریک پیس لیں اور اس میں تھوڑا سا آٹا ملا لیں آپ کی جلد کو بہترین بنانے کا آمیزہ تیار ہے تربوز کا چھلکہ بزاتے خود ایک بہترین ذریعہ ہے یہ آپ کی جلد کو شگفتہ و چمکدار بنا سکتا ہے اگر آپ اپنی جلد پر پائے جانے والے گڑھوں کا بھرنا چاہتی ہیں تو تربوز کے جوس کو آئی کیوب کی شکل میں جمائیں آپ چاہیں تو اس میں پودینے کے پتے بھی شامل کر سکتی ہیں یہ ایک بہترین لوشن بن جائے گا آپ اپنے چہرے پر آئیس کیوب پھیریں اور بعد میں نیم گرم پانی سے اچھی طرح دھولیں بہت سے لوگ تربوز کو رات کے وقت استعمال نہیں کرتے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پیٹ میں درد پیدا کرتا ہے ویسے اسے آپ چاہیں تو صبح اور شام دن کے کسی بھی عوقات میں استعمال کر سکتے ہیں تربوز کی خاصیت چکنائی سے پاک سوڈیم کی بہت سی مقدار پائی جاتی ہے کلسٹرول سے پاک وائٹمن اے کا بہترین ذریعہ ہے وائٹمن سی بھی بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے زیادہ مقدار میں فائبر پایا جاتا ہے لہذا خواتینوں حضرات اس موسم میں تربوز کو روزانہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور خوشکبار اور صحت من زندگی گزاریں ہماری آپ سب کے لئے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت و آفیت والی زندگی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقی